شارو خان کے بیٹے آرین خان کو لے کر سنوائی جاری ہے کل سرکشت رکھا گیا تھا جواب کو اور آج انہیں زمانت مل سکتی ہے اسی بیچے ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے ایک بڑے عدیقاری جو کی انسی بی کے عدیقاری ہیں آفیسر کا نام سمیر وان کھیڑے ہیں ان کی پتنی نے ایک ایسا خلاصہ کیا ہے جو چوکا دینے والا ہے انسی بی آفیسر پر پچھلے کئی دنوں سے اس کیس کو لے کر کافی ذرا دواب ہیں انہوں نے حال ہی میں یہ آروپ لگایا کہ ممبئی پولس ان پر نظر رکھ رہی ہے اور ان کا لگاتار پیچھا کیا جا رہا ہے انسی بی پر تمام طرح کے آروپ لگ رہے ہیں ان آروپوں کے بیچ سمیر وان کھیڑے کی پتنی نے جواب دیا ہے اور انہوں نے ای ٹائم سے بات کرتے ہوئے انسی بی آفیسر کی پتنی اور مراتھی ایکٹرس کرانتی ریڈکر نے کہا ہے کہ دواب کو ہینڈل کرنا سمیر کی آرت ہے اور وہ بڑے لمبے سمیے سے دواب کو ہینڈل کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور کافی زیادہ انسپارڈ ہیں موٹیویٹڈ ہیں بڑے لوگوں کی بائیوگرافیس پڑھتے رہتے ہیں اور یہاں تک کی ایک بار ان کے انٹرویو میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر آپ بچوں کو صحیح دیشہ دینا چاہتے ہیں تو انہیں کہیے کہ وہ پڑھیں جو ہمارے دیش کا شہید ہیں ان کے بارے میں پڑھیں وکرم بترہ کے بارے میں پڑھیں اور ان کی طرح بننے کی کوشش کریں اور اسی میں انہوں نے ایک سندیش یہ بھی دیا تھا کہ یوہ نشے میں خود کو ڈال کر خود کو برواد کر رہا ہے لیکن اس سے بہتر یہی ہے کہ وہ ان لوگوں کے بارے میں پڑھیں جنہوں نے بیس سال کی عمر میں تئیس سال کی عمر میں اکیس سال کی عمر میں دیش کے لیے ہستے ہستے اپنے پران نوچھاور کر دیئے اور وہ جو شہیدی ہے وہ جذبہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں یہ سنگھم کے اندر نظر آتا ہے جسے ہم سمیر وان کھیڑے کہتے ہیں سمیر وان کھیڑے پر دباب بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے ایسا ان کی پتنی کا کہنا ہے لیکن باوجود اس کے وہ نہ رنے والے ہیں اور نہ ہی جھکنے والے ہیں وہ ایک ایسے آفیسر ہیں جو آفیسر ہیں ایکچول میں اور جو آفیسر ریالٹی میں ہوتا ہے وہ اپنے کام کے آگے کسی کو کچھ نہیں سمجھتا اور وہی ہو رہا ہے فلحال کہ اگر بات کی جائے تو اسے آپ انٹرنل پولٹکس کہہ سکتے ہیں کہ راجے میں سرکار جو ہے وہ ملی جولی ہے اور کیندر کی سرکار جو ہے وہ بی جی پی کی ہے تو اسی کے چلتے کہیں نہ کہیں ایک فائدہ بھی ہوا ہے سمیر وان کھیڑے کو کہ انہیں فری ہینڈ دی دیا گیا ہے کہ تم جو چرنا چاہو وہ کرو یہ تمہارے اوپر ہے کیونکہ یہ ایک آفسی لڑائی جو دو پارٹیوں میں چلتی ہے یا دو سرکاروں میں چلتی ہے تب جو ایک سرکار ہوتی ہے وہ اپنے آدھیکاریوں کو فری ہینڈ دے دیتی ہے ایک طرف سے فری ہینڈ جو ہے سمیر وان کھیڑے کو دیا گیا ہے اور دوسری طرف سے ممبئی پولیس کو فری ہینڈ دی دیا گیا ہے اور ممبئی پولیس ہر طرح کی کوشش کر رہی ہے کہ کسی بھی طرح سے سمیر وان کھیڑے پر نظر رکھی جائے ان کا پیچھا کیا جائے ایسا دعویوں میں سامنے آ رہا ہے حالانکہ حقیقت کیا ہے یہ جلد ہی سامنے آ جائے گا لیکن لازمی سی بات ہے جب اتنا بڑا کیس ہینڈل کیا جا رہا ہے دیش کا سب سے بڑا کیس مان سکتے ہیں اب اسے کیونکہ کیس تو چھوٹا سا ہے لیکن مدہ بہت بڑا ہو چکا ہے اور ایسے میں یہ سب چیزیں ہونا لازمی ہیں پیچھا ہونا انکواری ہونا اور نظر رکھے جانا دباو آنا یہ عام چیزیں ہیں لیکن ان سب میں خاص بات یہ ہے کہ وہ عدھکاری جنہیں سلوٹ کرنا چاہیے ان کا نام سمیر وان کھیڑے ہے وہ کسی سے دبتے نہیں اور دباو میں آتے نہیں بیل کیا کہنا چاہیں گے سمیر وان کھیڑے کے لیے کومیٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ایسی طرح کی تعدادرین اپ ڈیٹ شروع دینے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک پہنچ سارا رہی ہے ہمارا ہر لیٹس اپ ڈیٹ